موسیقی 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 ہے بھارت جس طرح سے نیم ہے کہ دو سو میٹر کے ڈائرے میں کسی بھی دھائر میں کستھل کے شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ دکان سنچالت ہو رہی ہے یہ صحیح ہے کہ جس طرح کے حالات وہاں کا ہے جس کے قارن مندی سمیتی کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے رہواسی ہے وہ بھی کافی پریشان ہے اور خاص طور پر ہم بات کریں تو کیونکہ کوئی بھی شراب دکان کھلنے سے پہلے کئی طرح کی گائی لائن کا پالن کرنا ہوتا ہے اور ساخھاس اگر ہم بات کریں اسکول ہو یا دھارمی کستھل ہو ان پر ایک محض جو ہے دوری رہتی ہے جس میں ان شراب دکانوں کو سنچالت کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو نیموں کو تاک پر رکھا ہوا ہے اور اس شراب دکان کی اگر ہم بات کریں تو مندیر سے محض دس سے بیس قدم کی دوری پر جو ہے اس شراب کی دکان کو کھولا گیا اور یہاں پر سنچالت کیا جا رہا ہے علاقی کافی سمیہ سے اگر ہم بات کریں تو مندیر سمیتی کی ہے جو صدد سے ہیں وہ اور رہواسی کئی بار ای ڈی 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 ای سے لے کر آلہ دکاریوں تک کی گوہار لگا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شراب دکان کو نہیں ہٹا گیا ہے بتا جرائے کہ شراب دکان رسوق دار ہونے کے بعد آخر پولیس بھی اس پر کسی تاکی کاروائی نہیں کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مندیر جو کی پراشین دو سو سال پرانہ پراشین جو ماتا جی کا مندیر ہے وہاں پر اس مندیر کے کیمپس کے باہر اور کیمپس کے اندر کافی شرابی وہاں پر بیٹھتے ہیں اور آئے دن شراب پی کر ہنگامہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جنتہ میں جو وہاں کے لوگ ہیں رہواسیوں میں ان میں صاحب طور کا آکروز دکھ رہا ہے اور انہوں نے صاحب چیتاؤں نہیں بھی دیا گیا اگر اس طرح کے حالات رہے تو وہ اب جو ہے مندیر اور آستھا کو بچانے کے لیے اگر آندولن بھی کریں گے حالانکہ ستھانی ویدھایاک سے لے کر جو کی پرباری بنتری تلسی سلاوٹ ان کو تک اس کی جانکاری دی گئی ڈی آئی جی کلیکٹر تمام لوگوں کو کہا گیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس سنچالی اس دکان کو اب تک کسی بھی طرح کا جو ہے ہٹایا نہیں گیا وہیں خاص دور پر اگر ہم بات کریں تو آپکاری جو ادھیکاری ہے ان سے بھی جا کر کے رہواسی اور مندیر سمیتی کے لوگ ملے تھے لیکن حالات تس سے بس رہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس ستھیوں کو دیکھتے ہوئے جو شراب کی دکان وہاں پر سنچالید ہو رہی ہے جو گائیڈلائن اور نیموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس ادھار پر کس طرح سے شراب دکان کو سنچالید کرنے سے روکا جائے گا اور جو مندیر کی پران پسشتہ اور کا سوال ہے آستہ کا جو لوگوں کے مند میں بہا ہوئے وہ کیسے بنا رہے گا کیونکہ کافی سمسیہیں سے وہ گجر رہے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر تمام شراب کی بوٹلیں اور گلاس اور ان جو زمانگریہ کب سے یہاں پر یہ دکان سنچالید ہو رہی ہے اور کئی بار جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شکایت کی جا چکی ہے تو کیوں قدم نہیں اٹھایا جا رہے ہیں اس پر کال ہے اور اس کے سمیں دکان کافی سمیں سے بند بھی رہی تھی آلانکہ اگر ہم بات کریں تو لگ بک سالبر کے اوپر کا سمیں دکان کو سنچالید ہوتے ہوگا ہو گیا ہے لیکن کوویڈ کال کے پہلے بھی اور کوویڈ کال کے بعد بھی اس کے لیے لگا دار شکایتیں کی گئی کیونکہ یہ گاؤں والوں کا وہاں کے گرامینوں کا اور مندیر سمیتیوں کا یہ ماننا ہے کہ گاؤں کے یہ کیونکہ پراشین دو سو سال قرآنہ ماتا جی کا مندیر ہے اور یہاں آئے دن کسی نہ طرح کے آئیوجن ہوتے اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں یا مہیلائیں ہیں وہ ان مندیر کے درشن کرنے پہنچتی ہیں اس دوران اگر اگر شراب پی کر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے تو کہی نہ کہی مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کے بھی خطرہ ہے آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ میں مہیش سونی جڑ گئے ہیں جو کی مندر سمیتی کی صدد سے ہیں مہیش جی جس طرح سے یہ جو پورا معاملہ ہے یہاں پر مندر کے بگل میں شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے آپ لوگ اس کی شکایت بھی کر چکے ہیں تو کیا کچھ ابیتہ کرکاریوں کا کہنا ہے کب اس دکان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا کسی طرح کا کوئی آشواسن ملا ہے؟ نہیں سر نہیں ملا سر ہاں سر یہ سر آپ کی دکان سر پہلے آگے مہین روڑ پہ تھی سر تو دکان دارون نے سب کوشش کر کے دکان وہ پیچھے کروا دی مندر کے پیچھے تو کب سے یہ دکان یہاں پر سنچالت ہو رہی ہے؟ یہ سر قریب قریب مستم مدیم صاحب دو سال ہو گئے سر رجیس کو دو سال کا سمیں ہو چکا ہے آپ نے نشت طور پر کئی جگہ شکایت کی ہوگی ادھکاریوں کا کیا کہنا ہے اس معاملے پر؟ ابھی تک کوئی آیا دیکھنے کے لیے کہ مندر کے بھگل میں یہ دکان سنچالت ہے کتنی پریشانی آپ لوگوں کو ہو رہی ہیں؟ تو آپ لوگوں نے اس دیم سے شکایت کی اس کے بعد بھی کسی ادھکاری کے پاس ساب پہنچے اس معاملے کو لے کر؟ نہیں سر کتنی ادھکاری کے لیے کہ وہ باتھی ہیں ادھکاری کے پاس پہنچے تھے سر ہاں اس کے پاس آپ سے گئے سال بھی لاغ ڈاؤن لگ گیا لاغ ڈاؤن لگ گیا سر تو اس چکر میں ہم کہاں پہ جائے ہی نہیں پائے سر ادھکاری کے پاس گئے تھے ہم دو بارہ پندرہ جانے تو کتنی پریشانیوں کو سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر؟ سر گھر کی مہلہ ہے وہاں پہ جاتی ہے اور ہم لوگ جاتے درسن کرنا تو بیس رسن گھاڑی ہے کھڑی لیتی ہی وہاں پہ اور شراب پیتے سر وہاں پہ ہی اور دوسرا چکر یہ ہے کہ وہ مندر کے اندر گھوچ جاتے ہیں وہاں تالے بھی توڑ بھی انہیں تاروڑے انہیں اور کیول چوڑی کر کے لے گا ہے وہاں سے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کاری دکھا رہی ہیں راج ناریند سونی وہ جڑ گئے ہیں راج ناریند جی کیونکہ نیم ہے یہ کہ جو دوسر میٹر کے دائرے کے اندر شراب نہیں ہونے چاہیے کسی بھی دھار میں کس تھلک ہے اور لیکن یہ سامیر میں جو مندر کے ملکل پاس میں کچھ ہی قدموں کی دوری پر یہاں پر شراب کی دکان سنچالت ہو رہی ہے آخر کیا وجہ اس کے پیچھے کیوں ابھی تک اس معاملے پر کاربائی نہیں ہو پا رہی ہے چلی ابھی راج جی سے سمپک نہیں ہو پا رہا ہے تو جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ مہلائیں نہیں پہنچ پا آتی ہیں مندر میں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو اسماجک تطو وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں تو قانون ویوستہ کا بھی سوال ہوتا ہے تو یہاں پر پولس سے شکایت کی گئی اس معاملے کو لے کر کہ یہاں پر مہلائوں کا آنا چاہنا مشکل ہو رہا ہے مندر مندرشن کرنے کے لیے آتی ہیں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جب دھار میں کستھل کے پاس اگر شراب کی دکان ہوگی تو نشطی طور پر سمسیہیں تو ہوں گی کیونکہ جیسا کہ حبیم حیش بھی بتا رہتے ہیں کہ اسماجک تطووں کا جماڑا وہاں پر لگا رہتا ہے اور ایسے میں کوئی گھٹنا بھی وہاں ہو سکتی اور اگر ایسی کوئی گھٹنا وہاں پر ہوتی ہے تو اس کی جبابداری کس کی رہے گی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ پولیس لگاتار ابھیان چلاتی ہے شرابیوں نسیڑیوں کو لے کر اور ہم کافی اپرادوں کا اگر دیکھتے آئے ہیں تو کئی نہ ایک نشہ ایسی جڑ ہے جس کے قارن کافی اپراد دیکھنے کو ملے ہیں اور اگر خاص طور پر اور کسی دھارمی کی ستھل کے پاس میں اگر شراب دکان ہو اور وہاں پر کوئی ماتا بہنیں یا مہلائیں جو ہے اگر درشن کے لے جاتی اور ان کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑشاڑ یا کسی طرح کا ان کے ساتھ اگر کوئی اپراد کو گھٹیت کرتا ہے تو یہ وہاں کے جمعیدار پولیس پرشاشن کی جمعیداری وہ ساتھولتے بنتی ہے اور آپکاری کی جمعیداری بنتی ہے جنہوں نے اس دکان سنچالیت کرنے کے لیے جو ہے لائسنس وہاں پر اتلاف کر آئے گیا تو تہیرہ سبھی کسی طرح کا کبھی ابھاؤ ہے وہاں پر اس پیٹیاں ایسی بنی ہوئی ہیں دوسری اور اپنے سنا کی اس طرح سے وہاں پر جو سرابی نسیڑی ہے وہ آئے دن چوری بھی کر رہے ہیں ماندر کی جو دیوالوں پر لگے دروازے ہیں اور ان کو توڑا گیا ہے وہاں سے سامان بھی کئی طرح کی کی چوری کی بھی جانکاری مل رہی ہے لیکن کہیں بھی ہو اگر اس طرح کے سراب کی دکان سنچالیت ہوتی ہے سکول ہو یا پھر دھارمی کسٹل ہو تو کہیں نہ کہیں ان کے اسطیتیوں میں یہ سامنے دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑے اپرات کو گھٹیت کیا آنے والے سامنے میں ہو سکتا ہے لیکن اس پر اس کو نظرانداج آلہ دکاری کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ سابیر میں جس طرح سے کچھ ہی قدم کی دوری پر یہ پراشین دو سو سال پورانے مندر کے پاس اس دیشی شراب کی دکان کو بنایا گیا ہے اور خاص طور پر اس میں ایک چیز ہے کہ جو بھی دکان سنچالیت ہوتی ہے اس کے لیے الگ سے ہاتھی کی بیبستہ ہوتی ہے لیکن ہاتھی کی بیبستہ نہ ہو کر یا ہاتھیں میں لوگ نہ شراب پی کر شراب دکان کے باہر جو ہے وہ اپنا محفل جمائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پر شراب کو جو ہے مندر پری سرب میں بھی جائے جاتا ہے اور تاکہ پولیس بھی قانون کے اگر روح سے اگر ہم بات کریں تو سربجری کی سربہ سراب پینا بھی جو ہے اپراد ہے لیکن کیا پولیس اپنی آنکھ وہاں پر مہدے ہوئے ہیں کیا پرشاشن وہاں پر سویا ہوا ہے کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ پراشین مندر میں جو ہے محلائیں سرکشا کے ساتھ محلائوں کو سرکشا کو دیکھتے ہوئے اس شراب دکان پر کاربائی کرنا چاہیے ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس کرمی بھی وہاں پر پہنچے تھے سمجھائیز دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی شرابی تو شرابی ہے شراب پینے والے لوگ وہاں پر اپنا دیرہ دیر شان تک اور صبح سے ہی جمعہ رکھتے ہیں بھارت اس طرح سے آپ نے ادھیکاریوں کی بات کی کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہاں پر اس طرح کی کاربائی کرنے چاہیے لیکن وہ کتنے ذمہ دار ہیں اس کا نظارہ ابھی بھی دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ہم نے جب سمپرک کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ کاری ادھیکاری ہیں راج نرائن سے تو ان کا لگ گیا تھا لیکن اس کے بعد میں ڈسکرنیکٹ کر دیا کہیں نہ کہیں وہ بھی اس معاملے پر کچھ بولنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کاری ویبھاگ کی غلطی ہے اس کی چوک ہے کہ جو نیم ہے اس کو تاک پر رکھ کر ہی آپ نے وہاں پر شراب کی دکان کو سنچالت ہونے دیا تو کہیں نہ کہیں کتنے ذمہ دار ہیں یہ تو دیکھتے ہی بن رہا ہے لیکن اس طرح کی شراب دکان ہم نے دیکھا ہے کہ کئی شراب دکانوں پر ایسی بڑی بگھٹنا ہے سامنے آئے ہیں شراب کی دکان پر آپ سی بیبادی آپ سی لڑائی میں ہتیاں ہیں جیسے معاملے سامنے آئے ہیں اور مندیر پرانگن کو اگر انہوں نے محفل بنا رکھا ہے جائے گا ایسا وہاں کے مندیر سمیتی کے لوگوں کا اور رہواسیوں کا کہنا ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں وہ کس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں لیکن پرشاشن کو اس اور دھیان دینا ہوگا کیونکہ اگر مندیر پریسر میں محلائیں اگر پوجہ کرنے جاتی اور شرابیوں دوارہ کسی طرح کی واردات وہاں پر کی جاتی اور محلائوں کے ساتھ اگر کس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا تو ایک بڑا جو ہے یہ اگرہ اندولن کے روپ میں وہ جو لوگ ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ ان کا سابطور سے کہنا ہے اور سابطور سے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم آلہ عذیکاریوں کو اس ماملے کی جانکاری جو ہے وہ سنگیان میں ڈال چکے ہیں اسٹھانی پولیس کو کئی بار وہ شکایت کر چکے ہیں لیکن اسٹھانی پولیس آنے کے بعد اپنی کھانا پورتی کرتے ہوئے صرف سمجھائیز دینے کے بعد اپنی کھانا پورتی کرتے ہیں ان پر کسی طرح کی کاروائی وہاں پر نہیں ہوتی دیکھتی ہے لیکن اب شراب ٹھیکے دار سے اس کو بھی شکایت کی گئی ہے لیکن شراب ٹھیکائے دار دوارہ بھی اس ماملے کو لے کر چپیا سادھی کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آلہ عذیکاری اس پر سنگیان لیتے ہیں اور جن نیموں کے تحت آپکاری جو ہے لائسنس اپلپد کراتا ہے ان نیموں کے تحت کیسے اس پر کاروائی کی جائے گی چند قدم کی دور پر شراب کی دکان ہے اور نیموں کی دھجیاں اڑاتی دکان اب کاری جو بھی بھاگ ہے اس کو موہ چڑھاتی نظر آ رہی ہے بلکل بھارت میں آپ کے پاس لوٹوں گا ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ میں راجندر سونی ہے جو کی اپادھاکشہ مندر سمیتی کے وہ جڑ گئے ہیں راجندر جی جس طرح سے مندر کے مگل میں جو ایش ار آپ کی دکان ہے آپ لوگ اس ماملے کو لگاتار اٹھا رہے ہیں کافی پریشانیاں آپ لوگوں کو ہو رہی ہیں لیکن کیوں اس پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیا آپ نے ادھیکاریوں سے جاننے کی کوشش کی کیوں کاروائی نہیں کر رہے ہیں اس پر جی سر اس میں کیا ہے کہ اسٹھانی پرساسن ہے اسٹھانی پرساسن کہ ہم نے کئی بار مانگ کی اس کے باوجود بھی سر کوئی سنوائی نہیں ہم نے آویدن بھی دیئے آویدن کے پسچات بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور یہاں کی جو لوکل پرساسن ہے اس نے ہماری باتوں کو نظر انداد کر دیا اور اس کے ساتھ ہم کو پھر مجبور ہو کر ہم نے کئی مرتبہ ان کو آغا کر دیا اور ان کو سوشید کر دیا کہ ہم کو یہاں مندیر کے اندر ایک دیسی شراب کی دکان ہے اور ساں کی ساتھ ایک مٹر مارکٹ بھی یہاں پر بائلر کی دکان ہونے کے ناتے جو درسنار تھی یہاں پر درسن کرنے کے لئے محلہ ہے پوروش جو آتے ہیں ان کو خاپی گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر ہی جو شراب کا آتا نہ ہوتے ہیں مندیر پرانگل کے بہار گیٹ پر اور مندیر کے اندر گھوش کر وہ شراب پر سیمن کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے کہ وہاں کونے پر جو ہماری دیوال بنی ہے وہاں پر وہ مندیر پرانگل کے دیوال کے اندر پساب کرتے ہیں اور گندگی تمام اس پرکار پھیلا رکھی ہے کہ پوری بدبو آتی ہے تو محلہ ہوں وہ آنے میں اور ان کو درسن کرنے سے ونچی دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کتنی گندگی آپ لوگ کو جید یار نہیں دیتے ہو تو ہم نے کئی بار اس تانی پرساسن ایس ڈی ایم صاحب سے اور ساویر میگری نکائی کے لوگوں ادھکاریوں سے سمجھت بات کی اس کے باؤں جس بھی کوئی سنوے نہیں ہے نشی طور پر کیونکہ دو سال جیسے کہ بتایا گیا دو سال پہلے یہاں پر یہ دکان شفٹ ہوئی ہے اور نشی طور پر تب صحیح ہے آپ لوگ اس معاملے کی شکایت کر رہے ہوں گے تو ان دو سالوں میں کوئی ادھکاری دیکھنے نہیں پہنچا کہ کیا حالات ہیں وہاں پر کہاں پر یہ دکان سنچالت ہو رہی ہے اور جو پریشانیاں آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کسی نے ابھی تک کوئی فکر نہیں کی کوئی نہیں ہم نے کئی بار مددہ اٹھایا اور ان سے بولا بھی سب لیکن آنکھ ہی کہ ہمارے ہمارے دیپارٹمنٹ میں نہیں ہے یہ پھلانا آپ کیاری ویباغ میں ایجیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں نہیں آتا ہے ہمارے ویباغ میں ایجیل شریمان ہم نے کہی مرتبہ ان سے بات کی تو انہیں کہہ کہ آپ کیاری دیپارٹمنٹ میں آپ کیاری دیپارٹمنٹ کو ہم نے سوچنا دی تو ان سے ریجن بھی کیا لیکن سر وہ جو کٹی ہو کیونکہ سب بھی یہ لوگ نوری بھگت پسازن یہ اپنا بات ہے اور یہ دو دکان شراب کی دکان ایک دوسرے ور پہ تھی وہاں پہ ان کا نا ہوتے ہوئے یہ ہمارے مندل پہنگن کے آگے تھی اور آگے کی تیچھے کر دی اور تیچھے کرنے میں وہاں جتنے بھی شرابی لوگ آتے ہیں وہاں بھیٹ کے شراب پیتے ہیں وہاں تیساب کرتے ہیں اور وہاں پہ گلاس اور وہ پھیٹتے ہیں اور ساری تمام گنگی کر دی ہے صاحب ہم کو بہت ہی کچھٹ ہو رہا اور ساتھ میں ہمارے جتنے بھی درسناتی آتے ہیں ان لوگوں کو بڑی پیڑا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنے سریمان ہم نے میڈیا کے محرپت یہ مددہ اٹھایا اور اس مددے میں ہم نے آگے کاروئی کرنے کی کوشش کی اور ہم نے میڈیا کو یہ بھی بتا دیا ہم نے کئی برتبہ باتشت کرنے کے بچات بھی ہماری کوئی سنویں نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے جنرل آندولن کی بات بھی کی اگر ہمارا معاملہ نہیں سل جا اور اگر پرساسن اور ساتھن نے زیان نہیں دیا تو ہمیں آندولن کریں گے سر جس طرح پر کیونکہ جس طرح سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی آپکاری ادھکاری سے بات کرنے کی کوشش کی تو کہیں نہ کہیں وہ سوالوں سے ڈر کے بھاگی ہوئے نظر آئے کیونکہ ہم نے فون کیا انہوں نے فون اٹھایا ریسیب کیا لیکن ہم سوال پوچھتے اس سے پہلے ہی وہ فون ڈسکنیکٹ کر کے بھاگ گئے تو کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں جو آپکاری بھاگ ہے اس کی غلطی صاف طور پر نظر آتی کیونکہ جو نیم بنائے گئے ہیں اس کا کھلے عام یہاں پر اُلنگھن آپکاری بھاگ دورہ ہی کیا گیا پوزہ پاٹ ہوتی ہے وہ نیتی نیم سے سارے دسناتی آتے ہیں تو یہ جو ان لوگوں کی بہت ہی گندگی اور یہ بائیلر کا بھی ایک مانس کی دکھانے اس کو بھی تورن تٹھائی جائے سار یہ ہی ہماری مانگ ہے سار اور کوئی مانگ نہیں ہے یہ کیونکہ مندر پرانگل اور دیدیس پریمان دو تین مندر پرانگل پڑھتے ہیں ایک تو پراشن مندر ہے اوٹے انمان جی کا جو پورے وشو میں ایک ہی سارے لگر میں چاہتی ساتھ ایک ہمارا بہروں مانگ کی آستان ہے وہ بھی پراشن مندر ڈائیسو تین سو برس پرانا راجہ مانگوں کے پہلے کی جمانہ کا ہے چاہتی ساتھ ایک چھوٹا انمان جی کا مندر ہے تین دھارمک ہستل ہونے کے بہت ہوتی یہاں پر اس پرکار کی چینام سے چراب کی دکانے اور بائیلر کی دکانے کھلے آم چل رہی ہے بائیلر کھلے آم ٹنگے میں ہے اور اس کو لوگ کھریتے ہیں اور سار اور یہ تارو بیٹھ کے پیتے ہیں آتھا ہوتے ہوئے بھی لوگ وہاں کھلے بیدان میں پیتے ہیں اور آتھے والے بھی کہتے ہیں اس کو چینے کو تیار نہیں ہے سار تو ہم بہت ہی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا اور ہماری سنگا اس لئے ہم نے میڈیا کے مارجم تو یہ ترکار کو وہ شاہسن اور پرشاہسن کو ہم نے مانگ رہی وہ ساتھ پرشاہسن سے بھی ہم نے نیویزن کیا کہ اس کو دھیان دے کر ہماری جو سمجھ سے اس کا نیراکن کیا جائے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایزری ایم سے آپ نے اور آپکاری ارکاریوں سے اس پورے معاملے کی شکایت کی کیا جن پرتین بڑے عدی چاری ہیں ان کو بھی ہم نے ریویزن کیا تو انہیں کہ دیکھتا ہوں کرتا ہوں سوچتا ہوں کہاتا ہوں دیکھتا ہوں بس یہ بات سامنے آتی اگر اس کا کوئی نیراکن نہیں لگ رہا تو ہمارا آپ ہے اور ہماری بھنسی ہے کہ آپ اس سمجھ کو صورت نیدان کیا جائے سر یہی ہماری مانگے ہو اس کا راوہ کوئی مانگے نہیں حضرت چلیے آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے بات کرنے کے لئے ہمارے سعیوگی بھارت ہمارے ساتھ لگاتار چڑھ ہوئے ہیں بھارت کیونکہ جس طرح سے جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں جیسے کہ اب ہی بتا رہے راجندر جی کیونکہ کافی پریشانیاں اٹھانی بڑ رہی ہیں وہاں پر ہمیشہ ان کا ڈیرہ جمع رہتا ہے وہاں جس طرح سے اور جو چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جو نیم قائدے ہیں ان پر پوری طریقے سے یہاں پر پالن نہیں کیا جا رہا ہے اب جس طرح سے سب سے پہلے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آخر وہاں پر دکان کھلنے کی پرمیشن آپ کاری بھاگ سے ملی کیسے جب پہلے وہ دکان بہار تھی اس کے بعد مندر کے بغل میں لاکر اس دکان کو رکھ دیا گیا لگتا بھی بھارت سے ہمارا سمپرک نہیں اپا رہا ہے لیکن جس طرح سے اگر دیکھا جائے یہاں پر کھلے عام نیاموں کو تاک پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو نیام ہے وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دھار میں کس حال سے دو سو میٹر کی دوری تک کسی بھی ترے شراب کی دکان سنچالت نہیں ہونے چاہئے اس کے باوجود یہ دکان وہاں پر سنچالت ہو رہی ہے بتایا جا رہی کہ یہ دکان پہلے باہر روٹ پر سنچالت ہوتی تھی لیکن بعد میں اس کو دو سال پہلے مندر کے پاس شفٹ کر دیا گیا یہاں پر ہمیشہ اسماجک تتوہوں کا دیرہ جمع رہتا ہے جس کی وجہ سے مائلاؤں کا آنا چاہنا یہاں پر مشکل ہو گیا ہے کئی بار جو اسماجک تتوہ ہیں وہ یہاں پر گھٹنا کو انجام دیتے رہتے ہیں کئی بار چوری کی گھٹنا بھی دیکھنے کو ملی ہیں تو کئی نہ کہیں جو کانون ویوستہ کا سوال ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایسے میں ہیں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے اپنی ذمہ داری ہے وہ کس قدر وہ نبھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال بہت ہیں 200 سال پرانا یہ مندر ہے آج کل کا یہ مندر نہیں ہے کہ یہ کہ مندر بعد میں استحفت ہوا ہے شراب کی دکان پہلے سے سنچالت ہو رہی ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے کیونکہ 200 سال یہ پرانا مندر ہے اور شراب کی دکان ہے وہ دو سال پہلے یہاں پر گوھار لگائی جا رہی ہے یہاں پر مندر سمیتی کی طرف سے لیکن اس پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے بھارت سوال کئی ہیں آخر کار آپ کاری بھاگ نے جو نیم ہے وہ سب کو معلوم ہے سب کو جانکاری ہے کہ آپ مندر کے پاس میں شراب کی دکان سنجالت نہیں کر سکتے تو کھلے آم یہاں پر دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں دیکھیں پہلے شراب کی دکان تھی مندر مین روڈ پر ہوا کرتی تھی لیکن اس دکان جہاں تک جو مندر سمیتی کے لوگوں کا رہواسی ہوں کہنا ہے کہ بینہ نیم کے شراب دکان کو وہاں سے جہاں پر لائسنس اپلپ دے وہاں سے ہٹا کر اس کو مندر کے پاس لائے گیا ہے لیکن کافی بار جو ہے اس کی شکایت کرنے کے بعد بھی آلہ ادھیکاریوں نے اس پر سنگیان نہیں لیا ہے دوسرا سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ شراب دکان میں ہاتھ ہونے کے بہوجود بھی شراب پینے کے لیے لوگوں کو باہر دی جاتی ہے شراب باہر مندر پریسر کے آس پاس اور مندر پریسر کے اندر بیٹ کر کے شراب پیتے ہیں جس کے کارن وہاں پر آنے والے درشنار ہو یا پروش ہو سامنا کرنا پڑتا ہے لگ بگ دو سال پرانا مندر ہے کہ مندر سمیتی کے لوگوں کا گی وہاں کے ستھانی پرشاشن کو بھی کہا گیا ہے لیکن اب تک اس معاملے میں کسی بھی طرح سنگیان سمپر کرنے کوشش کی کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوا اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے چلی بھارت بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بات کرنے کے لئے تو کہیں نیموں کی کھلے آم یہاں پر دھجیاں اڑھائے جا رہی ہیں نیم قائد بلکل ساف ساف ہیں سب کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ان کا پالن یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ معاملہ لگاتار بڑھ رہا ہے عدھکاریوں تک جن پتی ندھیوں تک پورا معاملہ پہنچ چکا ہے اب امید یہی کی جا رہی کہ اس معاملے پر کاریوائی کی جائے اور جو سمسیائیں ہیں جو لوگوں کو ہو رہی ہیں ان سے ان کو نجات ملے تو فیلحال آئینڈی سپیشل میں اتنا ہی سپیشل